پارلیمان کا استحقاق اس فیصلے کی روشنی میں کتنا مجروح ہوا ہے یہ جانتے ہوئے کہ محترم جج سہبان نے تین چار سے اس فیصلے کو رد کر دیا یعنی چار تین سے رد کر دیا لیکن پہلے جب پارلیمان کو ہدایات جاری کی گئیں حکومت کو ہدایات جاری کی گئیں الیکشن کی تیاری کا ذکر ہوا الیکشن کمیشن کو باقاعدہ ہدایات جاری کی گئیں اور تمام منسٹریز جو ہیں جو حکومت کتابیں ہیں ان کو ہدایات اس مفروضے پر جاری کی گئیں کہ یہ پیٹیشن ایکسپٹ ہو گئی ہے اور انتخابات کی ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے بہت جلدی دینی ہے اب یہ فیصلہ جو ہے اقلیتی فیصلہ تھا اس کو آپ نے اکثریتی فیصلے میں کرورٹ کیا تو پارلیمان کے بارے میں جو ابھی حالیہ فیصلہ آیا ہے جس نے بتایا ہے کہ اصل اکثریتی فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے پیٹیشن کو فارق کر دیا تھا اس میں نے پارلیمان کے استحقاق کا اور پارلیمان کی جورسڈکشن کا بڑا ذکر کیا ہمارے پاس سینئر پارلیمنٹیریانز موجود ہیں کمرزمان کائرہ صاحب مشیر برائے امور کشمیر اور گرگل بلتستان آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور سینٹر عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے سینٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ذرا میں آپ سے اگر جاننا چاہوں تو جب آپ یہ فیصلہ دیکھتے ہیں جس میں جو پہلے والا اکثریتی فیصلہ تھا وہ اقلیتی میں تبدیل ہو گیا اور اس دوران کتنا پانی جو ہے پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے گزرا پارلیمان کو کوئی تھوڑی سی اس میں سبکی یا حد تک محسوس ہوئی یا نہیں ہوئی طالت یہ بڑی طویل کہانی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو اگر یاد ہو کچھ دن پہلے یہ ایشوز اٹھائے تھے پارلیمنٹ کی جو اتھائٹی ہے اس میں تجاوزات ہو گئے ہیں بہت سے تجاوزات ہو گئے ہیں وہ سکڑتی چلی جا رہی ہے سمٹتی چلی جا رہی ہے پہلے کئی اور سے تجاوزات ہو رہے تھے اب ذرا تھمے ہیں تو کئی اور سے شروع ہو گئے ہیں جو ریمارکس عزت محب بندیال صاحب نے دیئے تھے جن کا میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ جی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے اور جان بوجھ کے اسے نامکمل رکھا جا رہا ہے اگر مجھے یاد پڑھتا تو آپ نے شاید پہلی مرتبہ باواز سے بلند جو ہے پہلی شخصیات میں سے ایک تھے بلکہ شاید آپ پہلے تھے جنرلیس کو اٹھائے تھے پہلا پتھر میں نے پھینکھا تھا پہلا پتھر آپ نے پھینکھا تھا جواب تو دیں گے کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کی ایک نکتے کی تو توضیح آگئی جی کہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ صرف ایک دیانتدار ہے ہم نے کہا تھا جی کہ ایک اچھا آدمی تھا یہ باقی بھی اچھے ہوں گے اینی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں نے یہ جملے بھی وہاں بھی کہے تھے اگر آپ تین سو باسٹھ ساری تین سو باسٹھ جو ارکان ہیں یا تین سو بیالیس ہیں قومی اسیملی کے سو تو یہ کوئی چار پانچ سو افراد ہوتے ہیں یہ قانون ایک بناتے ہیں دو کمیٹیاں ہوتی ہیں اور کمیٹیوں میں میں خود ایک کمیٹی کا سرورا ہوں بڑی تھارولی ڈسکشن ہوتی ہے ایک ایک بل پر نقاط ہوتے ہیں لا والوں کو بلایا جاتا ہے دوسروں کو بلایا جاتا ہے اس ساری چکی سے چار پانچ سو افراد کی چکی سے کمیٹیوں کی چکی سے ایک قانون بن کے پہنچتا ہے ان کے پاس وہ دو تین آدمی بیٹھتے ہیں اور اس کی تشریح کر دیتے ہیں یہ سارا قضیہ جو اس وقت جہاں جس توائف الملوکی کا لفظ اگر آپ مجھے استعمال کرنے دیں انارکی کا یہ کہاں سے پھوٹا ہے یہ سکسٹی تری اے کی تشریح سے پھوٹا ہے جس کا اس فیصل کے لئے ذکر بھی گئے تفصیل سے بتایا گیا کہ آغاز کہاں سے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اگر آپ ایک لمحے کے لئے تصور کریں بہت بری ہوتی بہت ناکام ہوتی کوئی ڈیلیور نہ کر رہی ہوتی حمزہ کی حکومت لیکن یہ انارکی نہ پیدا ہوتی یہ کیوں پیدا ہوئی یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا آپ نے پارلیمنٹی یعنی جس وقت یہ آئین بنائے تہتر میں پچاس سال ہو گئے یہاں وہ یہ جملہ نہیں لکھ سکتے تھے کہ یہ افراد جو ہیں دیر ووڈس ویل نٹ بھی کونٹی لیکن کہتا کلامے اس وقت سے لے کہ اب تک جو کچھ بھی ہوا پارلیمنٹ کے نمائندگان جو ہیں سیاسی جماعتوں کے نمائندگان کے طور پر یا پارلیمنٹ کے نمائندگان کے طور پر یا اپنے ریسپیکٹیو ہاؤسز کے نمائندگان کے طور پر ہلکے پھل کے اعتراضات کے علاوہ آپ نے کوئی بہت بڑا بہت بڑی ڈیبیٹ نہیں کیا آپ نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر کے لیے آپ نے حد بندی کرنی تھی نا جی طلعت میں اس کے حق میں ہوں بہت سے لازم بننے چاہیے مثال کے طور پر ہماری جو آثارٹی ہے پارلیمنٹی جو ہے ججز کی اس کی آثارٹی ختم کر دی ہے انہوں نے خود ہی فیصلے کر کے کہ یہ اگر نہیں مانیں گے تو ریزنز لکھیں گے تو ریزنز کا بھی جائزہ ہم لیں گے ججزوں کی تکردی کا اختیار عملاً انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لے لیا ہے ان کے محاصبے کا ہمارے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے جب کوئی محاصبے کیلئے کہتے بھی ہے پبلک خلق خدا جنہوں نے انصاف لینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم دیکھیں گے کہ جی اس طرح آڈیو پہ ویڈیو پہ تو ہم نے بات کرنی ہے لیکن سب سب بڑا معاملہ جو ہے اگر یہ نکتہ جو ہے آپ کمپلیٹ کہلیں میں کائرہ صاحب کو پاس لے کی جانا ہوں جو آئیڈ کمپلیٹ کیجئے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑے گی ابھی آپ ذکر کر رہے تھے برطانیہ اپنا امریکہ میں دیکھیں جب سپریم کورٹ کہا جاتا ہے تو سپریم کورٹ پوری کی پوری بیٹ چاہتی ہے آٹھ ہیں یا دس ہیں انہوں نے اپنے جو وان مین شو کا ذکر کیا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور قانون سازی ہمیں کرنی چاہیے لیکن کارہ صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پہوں یہ تو معاملات ہوگے کہ ججز کی تیناتیاں کیسے ہونی چاہیے چیف جسٹس کا اختیار کیا ہے سو موٹو کیوپر لیکن یہ جو اختیار ایکسرسائز کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور اب پتا چلا کہ جس ججمنٹ کے ذریعے بتایا گیا وہ اقلیتی ججمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کے اوپر آپ کے خواہد میں بہت بڑا سوالیاں نشان نہیں ہیں آپ نے اتنا سپیس دیا چند ججزہبان کو کہ وہ اپنی من مرضی کرتے رہے تو اب تو اگر ججزہبان یہ نہ بولتے جو انہوں نے آج بولا تو ہم مانتے رہتے ہیں ان کے فیصلے تلت صاحب جب اٹھارویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس ترمیم کے اندر ہم نے کچھ سوال ایڈریس کرنے کی کوشش کی آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو جو سوسائٹی آگے ایوالو ہوتی ہے یا کرائسز آتے ہیں یا پرابنزمز آتے ہیں تو آپ ان کو حل کرنے کے لیے قانون سازی بھی کرتے ہیں اور اگر لارجر لیسنس پر کرنا پڑے تو آپ آئین کو بھی ایمنٹ کرتے ہیں تو ہم نے اٹھارویں ترمیم میں جہاں بہت ساری غلطیوں کو اصلاح کی وہاں پہ عدلیہ کو بھی ریگولیٹ یا ریگولیٹ نہیں بلکہ عدلیہ کے اندر جو آپینٹمنٹ کا خاص طور پہ ایشو تھا اس کے سکم کو دور کرنے کے لیے ایک آغاز کیا اکاؤنٹیبلیٹی کا بھی تھا لیکن خاص طور پہ اس کا ایک آغاز ہوا کہ ایک پارلمنٹری کمیٹری جس کا ذکر ابھی سینیٹر صاحب فرما رہے تھے وہ ہوا اس میں اس کا کیا ہوا اس اٹھارویں ترمیم کو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے چیلنج کروا لیا اب میں نے کروا لیا کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ وہ ایک سفارشی پٹیشن تھی اس پٹیشن کے نتیجے میں پھر کیا ہوا ہم چیختے رہے کہ جو بھی ہو جائے یہ پارلمان کے اختیار کے اوپر بہت بڑی زد ہے اس کے آگے بالکل چپ نہیں کرنا چاہیے یہ تجاوز ہے بہت بڑا لیکن وحلال اس وقت اس پہ کمپرومائز کرنا پڑا اس وقت کی ہمیں حکومت میں اس وقت بھی میں وزیر تھا ہماری حکومت تھی لیکن کیوں کرنا پڑا اس لیے اس لیے کرنا پڑا کہ اگر یہ نہ کرتے تو اس وقت افتخار چوزی صاحب کی گڑی اتنی چڑی ہوئی تھی اور ہم سیاستدانوں کے اندر بھی اختلافات تھے ہم بھی کوئی سارے ولی نہیں بنے ہوئے تھے اس وقت ایک گروپ تھا جن کو وہ سوٹ کرتا تھا وہ اس کے ساتھ تھے جن کو نہیں کرتا تھا وہ خلاف تھے اور افتخار چوزی صاحب اس وقت ارنہ آنٹ آچیبل تھے اور آپ کی نظر میں بھی میڈیا بھی اس مطلعی سہدار تھا آپ بھی کہتے تھے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے سو اس کے نتیجے میں ہماری حکومت وڈرا کر گئی اور ہمیں انیسویں ترمیم کرنا پڑی کیونکہ پارلیمنٹ کی ساری سٹینٹ بھی ساتھ نہیں تھی اور آپ بھی ساتھ نہیں تھے لیکن یہ میں آپ کو الزام نہیں دے رہا میں آپ نے ان دوستوں کو بھی الزام نہیں دے رہا الزام یہ ہے یا مسئلہ یہ ہے تلت صاحب کہ دموکریسی میں بنیادی طور پہ ایولوشنری پروسس میں آپ نے ایک تیہ شدہ عمل ہے ابھی ہم نے وہ اچیو کرنا ہے سوسائٹل لیبل پہ بات کی باتیں ہیں لیکن لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کدہ کلام ہے مجھے ذرا اس سوال کا آپ کے نکتے سے جڑا ہویا اور حافظ عمداللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس نکتے سے جڑا ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا یا کورٹس کی طرف سے کہا گیا کہ کس بندے کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے کس بندے کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا آپ نے تھوڑا سو شور مچایا آپ سمراد پارلیمان نے اس کے بعد خاموشی پھر یہ فیصلہ ہوا کس بند نے چیف منسٹر بننا ہے کس بند نے چیف منسٹر نہیں بننا تھوڑا سا شور مچایا خاموشی پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی کب انتخابات ہونے ہیں کب انتخابات نہیں ہونے اس کے پر شور تھوڑا سا مچا ہے پھر خاموشی یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب تجاوزات کا لفظ استعمال کی عرفان صدیقی صاحب میں جب یہ تجاوزات بن رہی ہوتی ہیں آسمان کی طرف جاری ہوتی ہیں اب تب ان کا تدارک کیوں نہیں کرتے یہ بات درست ہے کہ میں اس وقت کرنا چاہیے لیکن طلط صاحب آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پارلیمان کے اندر کچھ کام وہ ہیں جو ہم سمپل قانون سازی کے تحت کرتے ہیں اور وہ قانون سازی بھی سبجک تو ریویو آف دا کورٹس ہے انفارچنیٹلی اور ہم کچھ کام وہ ہیں جو ہم نے آئین سازی کے تحت کرنے ہیں عدالتوں کے عمل کو یا ان کو ریویو کرنے کا جو کام ہے وہ آپ اپنے آئین کے اندر تبدیلی کریں گے اس وقت کی پارلیمانٹ کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے اس وقت تو تین جیج ساہبان کے پاس کونسی اکثریت ہے کہ وہ آئین امنٹ کر دے دیکھنا اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو تین جیج ساہبان کے پاس کونسی اکثریت ہے یہ تو بات آپ کی درست ہے یہ بات تو سچ ہے لیکن تاریخ ہماری کیا ہے کہ یہاں پہ جیج ساہبان پہ وہ بھی فیصلے دیے ہوئے ہیں جس کا ڈیمانڈ بھی نہیں تھی جس کی اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی افتخار چوئی صاحب کو آئین امنٹ کرنے کا اختیار پرویز مشرف صاحب کو تو دیے گئے میں تو یہ اس بات سے انکاری نہیں ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب جب ہمیں زدیں لگتی ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو تسیح کرنی چاہیے مجھے لگتا کہ زیادہ تکلیف نہیں ہوتی مجھے لگتا کہ زیادہ تکلیف نہیں ہوتی نہیں نہیں طالت صاحب بہت ہوتی ہے میں اتنا ہی گدارش کر لوں کہ یہ کام ہر طرف ہے عدالتوں کے اندر بھی ہے عدالتوں کا اپنا کنڈکٹ بھی ہے پارلیمان اور سیاسی دماتوں کا بھی ہے دیگر اداروں کا بھی ہے آپ کا میڈیا کا بھی ہے سو ہم ایک سوسائٹل لیول پر اس کرائسس کا شکار ہیں یہ بات یاد رکھئے کسی ایک سیکشن کا نہیں ہے ایشو موسیقی